بسم اللہ الرحمن الرحیم افتتا کر دیا ہے حکومت پاکستان کے سہت پروگرام کا سہت کارڈز کا عجرہ راجنپور سے کیا گیا ہے جس کے تحت جو خط غربت سے بیچے زندگی گزارنے والے افراد ہیں ان کو علاج مولجے کی سہولیات حکومت پاکستان کے جانب سے فراہم کی جائیں گی اور تقریباً ساڑھے سات لاکھ روپے کا بجٹ فراہم کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان کا دورہ راجنپور کس قدر کامیاب رہا ہے کیونکہ اپوزیشن کی جماعتیں اب ان کو تنقید کا نشانہ اس لیے بنا رہی ہیں کیونکہ نہ اپنی تقریر میں عمران خان نے نہ عثمان بزداد نے نہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب نے جنوبی پنجاب صوبے کا ذکر کیا ہے جیسے ہی ان کا خطاب ختم ہوا تو پاکستان سرائی کی پارٹی کے چیئر پرسن نے فریس کانفرنس کی اور کہا کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف نے ووٹس ہی جنوبی پنجاب صوبے کی بنیاد پر حاصل کیے ہیں اور آج انہوں نے اپنے خطاب میں مکمل طور پر جنوبی پنجاب صوبے کو نظر انداز کیا ہے جو کہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے آج اپنے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کرنے والے ہیں جنوبی پنجاب میں سہت کی سہولیات کے حوالے سے اور جن ہیلتھ کارڈز کا آج اجرا کیا گیا ہے ان سے کیسے مستفید ہو سکیں گے جنوبی پنجاب کے لوگ اور جو تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے عمران خان صاحب کو وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنجاب عثمان وزار صاحب کو اس کا جواب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آپ کس طرح سے دیں گے عمران عبدالجبار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے چیئر مین ملتان ڈیولپمنٹ اور آثورٹی ہیں بہت شکریہ سار آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب سابق صوبائی ممبر صوبائی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے بہت شکریہ ساری صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے ڈی جی خان سے سابق ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان مسلم نے ایک نواز سے ان کا تعلق ہے تینوں مہمان بہت ہی خاص ہے بہت ہی سپیشل ہیں اور جو جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب کے مسائل ہیں اس پر کافی ووکل ہیں دنہا صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے گفتو کا آغاز کروں گا آج عمران خان نے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے دورہ کیا ہے راجنپور کا اور صحت پروگرام کا افتتاہ کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو بات انہوں نے کی کہ جنوبی پنجاب کو اب وہ اپر پنجاب سے زیادہ ترقی کروائیں گے اور عثمان بزار صاحب نے بھی ذکر کیا کہ لاہور اور راول پنڈی میں جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اب راجنپور میں بھی ہوگی جنوبی پنجاب کے دوسرے ازلا میں بھی ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے اس میں کس حد تک آمیاب ہو سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ نے لوگوں کو اس طرف میرا خیال ہے توجہ دلائی دیکھیں عمران خان صاحب نے بالکل وعدہ کیا ہے اور ہم نے الیکشن میں بھی ہماری یہ کمپین کا حصہ بھی تھا کہ صحت کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے یہ ہم بالکل ہم نے یہ بات کی اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں آج آپ کو دکھائی دیا راجنپور میں یہ جو صحت کارڈ ہیں یہ تقسیم کیے وزیراعظم پاکستان وزیرا خارجہ پاکستان اور وزیراعظم پنجاب وزیراعظم صحت ہماری یہ موجود تھی تو اس میں میرے خیال کے مطابق یہ ابھی دیکھیں ایک دن میں تو یہ ہونے والا نہیں ہے ٹائم اس میں لگنا ہے ابھی ابتداء جنوبی پنجاب کے حوالے سے راجنپور سے کی ہے پھر دوسرا سٹیپ ملتان سے ہوگا تیسرا باولپور سے ہوگا یہ آہستہ آہستہ ہونا ہے ایک دن میں مسئلہ حل نہیں ہوگا بہر کیف اس پہ ہم بڑی جو ہے محنت سے کام کر رہی ہماری پوری ٹیم جو ہے اس پہ محنت سے کام کر رہی ہیں اور جہاں جہاں کمپریڈ ہوتے جائیں گے ہمارے یہ سسٹم جو ہیں تو اس پہ وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ اسی طرح جس طرح آج راجنپور میں انہوں نے آ کے افتتا کیا ہے اسی طرح کریں گے باقی آپ نے فرمایا اپوزیشن کا تو کام ہے تنقید کرنا وہ ان کا رائٹ ہے کرنا چاہیے ان کو لیکن ہم نے کام کرنا ہے اور ہم کام کر رہے ہیں لوگ بھی یہ تنقید کریں گے ہسپتالوں کی حالت پس ماندگی کا شکار ہے ہسپتال یہاں پر اس قدر فعل نہیں ہے جس قدر ہونا چاہیے جو ہیلس سینٹرز تھے وہاں پر بھی کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے تو کوئی پلان تجار کیا نہیں لیکن کارڈز کا انہوں نے اذرا کر دیا نہیں ایسی بات نہیں ہے ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہسپتال کے حوالے سے بھی مقدوم شاہ محمود قریشی صاحب وزر خارجہ ہیں اور انہوں نے اپنے حلقے میں ڈبل پھارٹک کے ساتھ ایک سو بیٹ کا ہسپتال منظور کروایا ہے ایسی بات نہیں ہے کام ہو رہا ہے لیکن اس پہ ٹائم تو لگنا ہے نا بھائی ابھی ایک دن میں تو یہ ہونے والا نہیں ہے ابھی وہ اس کی اپروول آ گئی ہے اس پہ چند دنوں تک میرا خیال ہے کام شروع ہو جائے گا اور آپ کو دکھائی دے گا ٹھیک ہے جعوید صاحب آج آپ نے یقیناً خطاب سنا ہوگا وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزار صاحب نے بھی گفتگو کی جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو چیز انہوں نے مس کی وہ جنوبی پنجاب صوبے کا ذکر تھا پہلے تو یہ بتائیں ان کے خطاب کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اور جو آج انہوں نے افتتاہ کیا ہے سہت پروگرام کا اس سے کس حد تک مطمئنہ دیکھ جی ہم خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کو کہ وہ جنوبی پنجاب تشیف لائے اور یہاں کی جو صورتحار ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک سرائی کی شاعر نے کہا ہے کہ دل منگ پوویتا نگھاوے میلے گھردہ سوکھا راہے میں بارسی لوکھ دے سو بیدہ زلہ غم تحصیل جفاہے کجمیل فراک دے موزے توں ہکھنجیو اندہ دریاہے جنہ شاکر پڑھ لی من ٹپسیں ان دے سامنے میلی جائے ہماری پسمانگی کا جو عالم ہے وہ یقیناً تحریک انصاف کو بھی اور یہاں کی جتنے منتخب لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں یا مقالی میں سب کو ادراک ہے اور یہاں تک کارڈ کا تعلق ہے کارڈ کے تقسیم کا آغاز انہوں نے راجنپور سے کیا ہے ہم اسے بھی ویلکم کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے جو دوست ہیں وہ اپنے موقف کو بیان کریں گے کیونکہ میری شنید یہ ہے کہ یہ چھے مہینوں میں کارڈ بن جانا اس کا بجڈ الوکیٹ ہو جانا تقسیم کے پروگرام ہو جانا اس طرح ممکن نہیں ہے یہ صاحب کا حکومت نے اس پروگرام کو آغاز کیا تھا جس کو آ کر فائنل شکل دی ہے عمران خان صاحب نے اور بزار صاحب نے ہم ان کے اس قدم کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں جو ضروری باتیں آپ نے صوبے سے متعلق کہیں ہیں دیکھیں بہت سے کام ایسے ہیں جس پہ میں تحریک انصاف کے لوگوں سے مطمئن ہوں کہ وہ فوری طور پر یا مہینوں میں چند مہینوں میں نہیں ہو سکتے لیکن کچھ کام سر ایسے ہیں کہ جو انہیں کرنے چاہیے میں تنقید نہیں کر رہا انہیں ریکویسٹ کر رہا ہوں انہیں کرنے چاہیے تاکہ وہ نئے پاکستان کا تاثر تبدیلی جو ان کا دعویٰ تھا وہ تبدیلی لوگوں کو نظر آئے مثلا کیسے کوئی یہ نئے پروجیکٹ میں ٹائم لگے گا مثلا یہ کہ کم از کم یہ اس طرح کر لے کہ جو ماضی میں خاص طور پر دو حکومتوں میں نون لیگ کی صوبے میں جو فنڈ کی اعلانات تو ہو جاتے تھے لیکن سعود پنجاب میں اس کی یوٹلائزیشن لیس دن ٹین پرشنٹ ہوتی تھی اور اپر پجاب میں وہ ہنڈڈ پرشنٹ بھی یوٹلائز ہونے کے بعد سپلیمنٹری بجٹ کی شکل میں یہاں کا بجٹ وہاں استعمال ہو جاتا تھا جس کے وجہ سے وہاں ہمیں پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتے ہوئے نظر آتے تھے اور یہاں پروجیکٹ ہمیں رولتے ہوئے نظر آتے تھے جیسے کہ دس سالوں میں یہ جو ساتھ میں کارڈیالوجی ہسپتال ہے اس کا دھانچہ بنا کھڑا ہے لیکن وہ اپریشنل اس کے ساتھ اپریشنل بلاگ بننا ہے صرف لنٹر ڈالا ہے دس سالوں میں وہ بالکل اپریشنل نہیں ہو سکا جو کہ اب اسے پی ٹی اے کی حکومت کو کمپلیٹ کر کے اس کا کنیڈٹ اپنے خاتے میں ڈالنا چاہیے جنوبی پجاب کے عوام کو سہولیات ملیں گی ایک بات دوسری جہاں تک آپ نے صوبے والی بات کی ہے تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ صوبے کا بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف اس لیے کہ بعض کاؤں ہیں جس میں آپ کو دیر چاہیے اس میں آپ دیر اس لیے نہیں ہیں صوبہ بننا ہے ووٹوں سے فنڈ کا معاملہ بعد میں اگر بجل تک موخیر کیا جا سکتا ہے صوبے کی آئینی ترمیم کے لیے نون لیگ نے ایک بل پیش کر دیا ہے پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے پی ٹی اے کا یہ منشور کا نعرہ ہے پی ٹی اے سے اگر جلوی پنجاب کے امینیز اور امی پی اے کا صوبہ مہادر نکال دی جائیں تو ان کی دونوں جگہ حکومت نہیں بن سکتی یہ مرہون منت ہے صحود پنجاب کے اوپر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان کا آنا اور ایک لفظ بھی اس کو پر استعمال نہ کرنا کیونکہ کسی وقت صوبہ بنانے میں کوئی دکت نہیں ہے جیسے بلائے ووٹیں گو اس میں یہ ووٹ کر دیں ایک صوبہ بنانا ہے یا دو بنانے ٹھیک ہے اس بھی ڈیبیٹ بھی ہم نہیں بڑھتے جب وہ کمیٹ سٹیننگ کمیٹی میں جائے گا وہاں جس کی اکثریت ہوگی وہ متفق کا طور پر پاس کر دیں گے لیکن یہ کام تو ایک ادراس میں بھی کیا جا سکتے اس کے لیے سالوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سیکٹریٹ نہیں چاہیے ان کی وعدہ خلافی ہوگی آخری فکرہ کہہ رہا ہوں دیکھیں امران خان صاحب ریاست مدینہ منانے جا رہے ہیں یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں ایفائے اہد کرتے ہوئے سب سے پہلے صوبہ بنانا چاہیے باقی جنہیں بعد میں ہوتی رہیں شاہ صاحب کو کومنٹ لیتے ہیں شاہ صاحب سلام علیکم وعلیکم اسلام میں خیریت سے ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آج امران خان صاحب اور عثمان موزار صاحب نے دوسری دیگر لیڈرشپ کے ساتھ آج دورہ کیا جنوبی پنجاب کا سہت کارڈ کا اجراہ کیا ہے لیکن جنوبی پنجاب صوبے کی بات کو نظر انداز کیا ہے کیا آپ کے مطابق یہ وعدہ خلافی کے مترادف ہے میشہ سب سے پہلے میں تو رانہ دل جبار صاحب کو اور ڈاکٹر جویس صدیقی صاحب کو سلامت کرنا چاہوں گا اور نئے پاکستان میں رانہ دل جبار صاحب کو واسا کی وائس چیئرمنشیب مبارک ہو وائس چیئرمنشیب مبارک ہو وائس چیئرمن نہیں ہوں واسا کا میں ملتان ڈیویلمنٹ آتھارٹی کا چیئرمن ہوں اچھا ہے ڈیویلمنٹ آتھارٹی کے ایم ڈی اے تینکیو جاوید اکبال صدیقی صاحب نے جو بات کیے میں اور جاوید صدیقی صاحب دوہزار دو میں کلیٹ تھے اور ہم دونوں نے مل کر کوشش کی جاتی تھی کہ ہم جنوبی پنجاب کا مقدمہ اس عملی میں پیش کرتے رہے ہیں اور سلسلے میں ہماری کافی بحث بھی ہوتی تھی اور ہم کوشش بھی کرتے تھے جو اب یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے اس الیکشن میں جنوبی پنجاب کے نام کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے استعمال کیا گیا اور جنوبی پنجاب کے ہی ان لوگوں نے جنوبی پنجاب کے محاص کی بنیاد رکھی جو ہمیشہ اقتدار کا حصہ رہے ہیں میر بلہ شیر مزاری مقدم خسروب اختیار اور ان جیسے شاہ صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں اس کے بعد بات کو آپ کانٹینیو کرتے ہیں ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید عبدالعلیم شاہ صاحب وزیراعظم پاکستان عمران خان کا دورہ جنوبی پنجاب سہت کارڈز کا اجراء اور جنوبی پنجاب صوبے کو نظر انداز کرنا ہے کیا کہتے ہیں آپ اس پر جی میں پہلے بھی افس کر رہا تھا میر صاحب جی کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اور دوسری طاقتوں نے جنوبی پنجاب کے صوبے کا نعرہ لگایا اور انہوں نے یہاں سے میڈنیٹ اور لوگوں سے چھینا اور اب آٹھ سے نو مہینے گزرنے کے باوجود ابھی تک اس کے اوپر صرف وعدوں پر کنکھایا جا رہا ہے جو وزیراعظم پاکستان نے سیت کارڈ کا اجراء کیا ہے یہ کارڈ کا اجراء ہم ایک سال پہلے دوہزار ستارہ میں کر چکے تھے جنوبی پنجاب سے ہم اس کا آغاز کرنا تھا اور یہی دویینز ہم نے رکھے تھے ڈیڑھ لاکھ ڈیرہ غازی خان ڈسٹرک میرے حلقے سے تھے اور اتنے ہی تقیباً سوہ دو لاکھے قریب راجرپورڈ ڈسٹک کے تھے اور یہ کارڈ آج بھی انہی لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جن لوگوں کے رکمیڈیشن اس وقت ہم لوگ کر چکے تھے جس کا سروے ہو چکا تھا نہ صرف سروے ہو چکا تھا کارڈ ہم تقسیم کر چکے تھے ہم نے ہسپیٹلز میں کارڈ تقسیم کرا دیئے تھے لوگوں میں کارڈ تقسیم ہو گئے تھے اور پرائیویٹ ہسپتالوں کو ہائر بھی کر لیا تھا صرف اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان سابق چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ یہ کون سے کارڈ ہیں جن کے اوپر وزیراعظم اور وزیراعظم کی تصویریں لگائی گئی ہیں اور اس بنیاد پہ ان کارڈ کو چارج ہونے سے روک دیا گیا اور آج وہی کارڈ شکل تبدیل کر کے آج اس پر پیٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ وہ کارڈ تقسیم کیے گئے ہیں تو یہ نئے پاکستان کا یہ بدینے کی ریاست کا سب سے سچا واقعہ ہے جس میں اگر یہ مدینے کی ریاست کو خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو اس جگہ کو تو یہ خدا کے واسطے بخش دیں جہاں پر چھوٹ بولنا اور جہاں پر کسی کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ تصور کیا جاتا تھا یہ آج مدینہ مدینہ کا نام لے کر پوری دنیا اور پوری قوم کے سامنے اور آنے والی نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہ کسی چیز کو بخشنا نہیں بھئی آپ سے کام نہیں ہوتا ہوتا نہیں ہوتا آپ کرتے رہیں خدا کے واسطے اس ذات کو نبی پاک کو اللہ کے محبوب کے گھر کو جس جگہ سے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں جہاں سے دنیا نے فیض حاصل کیا ہے اس کے نام کو تو خدا رہا غلط استعمال مت کریں جب آپ نہیں کر سکتے تو آپ کیوں کرتے ہیں کیا ہم اور آپ لوگ ان علماء کرام کو نہیں کہتے ان لوگوں کو نہیں کہتے جو عبدہ رسول پر عمل نہیں کرتے مدینہ کی ریاست کا نام لینے کا مقصد عبدہ رسول پر عمل کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زندگی گزار نہیں ہے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی گزار نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی گزار نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی گزار نہیں ہے مدینہ ریاست کا تصور کیا ہے آج یہ کہتے تھے پروٹوکول پروٹوکول آجا پروٹوکول ڈیرہ غازی خان آئے ہیں میرے گھر کے ساتھ رہتے ہیں عثمان بزدار صاحب آپ آئیں دیکھیں پانسو پولیس والا روڈ کے اوپر پروٹوکول میں کھڑاوا ہے ان کا پورا ایریا جو ہے جس جگہ وہ رہتے ہیں ان کی روڈ کو رات رات کارپٹ کر دیا جاتا ہے باقی تمام ان کے سامنے کے علاقے میں کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے یہ مدینہ ریاست یہ ہے کہ تم وزیراعلا کے گھر کی روڈ تو کارپٹ کر دو اور سامنے والی گلیوں کو تم اس کی ایسی کی تیسی پھیر دو اور اس پہ کوئی وہاں مدینہ کے ریاست کے لوگ اہل ایمان نہیں رہتے کیا تو آپ بیر صاحب ان لوگوں نے کچھ نہیں کرنا جھوٹ بولنا ہے انہوں نے صرف اور صرف باتیں اور اور یہ اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں پاکستان کی نوجوان نسل نے ان کے اوپر بڑا ٹرسٹ کیا اور نوجوان پاگلوں کی طرح نکلے ان کے لیے اور انہوں نے سات مہینے میں پوری قوم کو مایوس کر دیا انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے ذہنی طور پر لوگوں کو ٹرچر کیا ہے اور لوگ یہ آج الیکشن کرائیں اتنی اگر یہ کہتے ہیں کہ مدینہ پاکستان کی ریاض سات مہینے میں انہوں نے جسکس قائم کر دیا ہے انہوں نے نو مہینے کے اندر پاکستان کی کائیہ پولٹ دی ہے یہ مجھے ایک بھی دکھا دیں تو میں ان کے عضبت کچھ رام پیش کروں گا ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ کا کومنٹ آ گیا اور میر صاحب میرا موقف نہیں ہے یہ میں دیکھیں صوبہ بنانا کسی کا احسان نہیں ہے جروبی پنجاب صوبہ بنانا صوبہ بھی بات کرتے ہیں ذرا کارڈ کے حوالے سے میں برانہ صاحب سے بات کرلوں اور ان کا پوائنٹ بھی آجا ہے ان کا ورزن بھی آجا ہے رہاں صاحب بی جی خان میں عثمان بزدار صاحب گئے ہیں اور شاہ صاحب نے جس طرح سے فرمایا کہ پانچ سو پولیس اہلکار ان کے گھر کے باہر تاجنات تھے ہیں سڑک و کارپٹ کر دیا گیا اور اردگرز کی جو دکانیں تھی مارکیٹیں تھی ان کو بھی بند کروا دیا گیا آج سو دکانداروں نے ڈی جی خان میں احتجاز بھی کیا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب آ رہے ہیں تو آپ ہماری دکانیں کیوں بند کروا رہے ہیں سیکیورٹی کے نام پہ دیکھیں اسے بتائیں کہ پروٹوکول کے تو خلاف تھی پاکستان تحریک انصاف وی آئی پی کلچر کو کنڈیم کرتی تھی آپ نے دھرنا بھی دیا احتجاز بھی کیا اسی وی آئی پی کلچر کے خلاف اور پروٹوکول کے خلاف اور جنوبی پنجاب کا جو رہنے والا ہے جو جنوبی پنجاب کا باسی ہے وہ تو تنگ آ چکا ہے وڈیرہ شائی سے اور پروٹوکول سے وی آئی پی کلچر سے تو آج عثمان گزدار صاحب نے پروٹوکول لینے سے انکار کیوں نہیں گزارش یہ ہے میرے صاحب علیم شاہ صاحب شاید بھول رہے ہیں یہ پورا موڈل ٹاؤن کا جو میں نے خود دیکھا ہے پورا جو گراؤن تھا جب شہباز شریف صاحب وزیراللہ ہوتے تھے تو پورے گراؤن میں پولیسی پولیس ہوتی تھی آج نہیں دو مرتبہ وزیراللہ بزدار صاحب مولتان میں تشریف لائے آپ کے علیم شاہ صاحب درہ بات سن لیجیے گا میری پلیز میری بات سن لیجیے گا میری بات سن لینا پھر میں نے میں نے انٹرپ نہیں کیا تو آپ مربانی فرمائیں گزارش یہ ہے کہ دو دفعہ ملتان میں بھی آئے آپ نے دیکھا کتنا پراتوکول تھا اب تنقید برائے تنقید کرنا یہ اب ان کا ایک حصہ بن گیا ہے کہ یہ اب فلان روڈ بنا دیا جی وزیراللہ صاحب آ رہے تھے بھائی یہ چیزیں آپ دیکھیں ہم اگر چلیں کچھ لوگ تو خوش ہوئے ہوں گے نا جن کا روڈ بنا ہوگا یا وہ نراض ہوئے ہیں بننے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے گھر کی شڑک اگر انہوں نے بن جالی ہے تو لوگ اس سے کیسے خوش ہوگی ہے ان کی شڑک ان کا گھر وہاں پہ نہیں ہے جہاں پہ علیم شاہ صاحب بتا رہے ہیں وہاں پہ ان کے اپنے گھر کی شڑک نہیں ہے گزارش یہ ہے کہ تنقید کرنا آسان ہے علیم شاہ صاحب کتنی مرتبہ ایم پی اے رہے ہیں اور کتنی مرتبہ انہوں نے جو ہے نا جی صوبے کی بات کی ہے یہ فیڈرل میں بھی تھے یہ صوبے میں بھی تھے پیل پارٹی بھی صوبے میں رہی ہے سوری فیڈرل میں رہی ہے اور پورا اقتدار انجوائے کیا ہے کیوں نہیں بنا سکے آج تک صوبہ ہم نے بالکل کمٹ کیا ہے اور ہم نے وعدہ کیا ہے لوگوں سے آج سو دن کا وعدہ کیا ہے جی سو دن کا وعدہ یہ نہیں تھا کہ ہم نے سو دن میں صوبہ بنانا ہے ہم نے سو دن میں اپنے جو تجاویز تھیں لوگوں سے لینی ہیں معاملات ہیں صوبہ صوبہ جو ہے ایک دن میں تھوڑا بن جانا ہے یہ ستر سال میں نہیں بنا سکے آج یہ سات مہینے میں کہتے ہیں جی صوبہ 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 پہ ہم کام کر رہے ہیں ابھی دیکھیں جب الیکشن سے پہلے جنوبی پنجاب محاذ والے ملے تھے عمران خان صاحب سے کل جو ہے ہم نے سو دنوں میں صبح بناتے ہیں لہور کی بجائے مولتان میں وہ لے آئے ہیں اب دوسرے سٹیپ پہ سیکٹیٹ یہاں پہ ہم بنانے جا رہے ہیں تو اتنی جلدی کیا ہے ان کو یہ ہم نے وعدہ کیا ہے ہم نے لوگوں سے ووٹ لیا ہے ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ ہم نے صبح بنانا ہے اور ہم انشاءاللہ بنا کے رہیں گے آپ کی طرح وعدے نہیں کریں گے آپ کی طرح جھوڑ نہیں بولیں گے جھوڑ بول بول کے آپ نے تو لوگوں کو جو کچھ ہوا ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے آپ پریشان نہ ہو شادی انشاءاللہ ہم صبح بھی بنائیں گے اور اس ملک میں ترقی بھی آئے گی ہم یہاں اس طرح کرپشن نہیں کریں گے جس طرح آپ کی حکومتوں میں سابقہ حکومتوں میں لوگ کرتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیں کام کرنے دیں تنقید آپ کا حق ہے کریں لیکن ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں عبدالعلم شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو کارڈز جن کا اجرا کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے عمران خان صاحب کی جانب سے مسلم لیگ نواز اپنے دور میں پہلے ہی کارڈز تقسیم بھی کر چکی تھی اور وہ فنکشنل بھی ہونے والے تھے لیکن کچھ وجوہات کے بنا پر نہیں ہوئی یہ کیا معاملہ ہے اور جنوبی پنجاب صوبہ کیا خواب ہے یا حقیقت کی شکل بھی اختیار کرے گا اس پر بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقف ہے کے بعد ویلگم بیک ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید جاوید صاحب آج افتتا کیا ہے ہیلپ پروگرام کا وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اور مسلم لیگ نواز کے جو راہنما ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا منصوبہ تھا صوبہ تھا ہمارا پروجیکٹ تھا ہم نے پہلے تقسیم بھی کی ہیں ہیلتھ کارڈز اب آپ نے اوپر صرف تصویر بدل کے تو لوگوں کو یہ کارڈز تقسیم کرتی ہیں اور آپ نے ان کی توجہ ہٹائی ہے جنوبی پنجاب صوبے سے دیکھئے انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا ہے لوگوں کو ایک سہولت دی ہے امید کے کرن دلائی ہے تو اس پر مسلم نے ایک نواز تنقید کیوں کر رہے ہیں کیا یہ تنقید جائے میں عرض کرتا ہوں گزارج یہ ہے کہ کوئی بھی جو نئی حکومت آتی ہے اس کے لئے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بھی قومی قومی سطح کے نئے منصوبے چار پانچ مہنوں میں چھ مہنوں میں وہ بنا کے اور ایمپلیمنٹ کر کے ایکزیکیوٹ کروالے ہیں وہ پاسیبل نہیں ہوتا اس کے لئے آپ کو سال ڈیڑھ سال چاہیے ہوتا ہے یہ باقی لیکن جو رننگ منصوبے پائپ لائن میں ہوتے ہیں جو عوامی فلاو بہبوت کے لئے ہوتے ہیں وہ کسی نے بھی بنایا ہوں پیدر حکومت نے بھی بنایا ہوں لیکن اگلی حکومت کو ان کو روان دوان رکھنا چاہیے اگر امران خان صاحب نے اس ہیلتھ کارڈ کو کینسل کرنے کی بجائے اس کو لے کے جو نواز شریف کا شعباز شریف کا نون لکھا تھا اس کو لے کے اگر وہ آگے چلے ہیں اور اس کو وہ ڈسٹریبوٹ کر رہے ہیں تو اس کے سمرات اور اس کے فوائد یقینا پاکستان کے عوام کو پہنچیں گے یہ درست ہے تصویروں کا ہر جگہ مسئلہ ہوتا ہے وہ اس وقت ان کی تصویر تھی وہ بھی غلط تھی اب یہ ہے انہوں نے اگر جھنڈہ لگایا تو ان کو بھی نہیں چاہیے تھے دیکھر ہم چاہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ماضی میں بہت سے غلطیاں کی ہیں کیوں گی یقینا ایسا نہیں کریں گے تو کریڈٹ لیے سے لیں گے نون لیگ ہے اس نے بھی کی ہوگی اب ہم دونوں جماعتیں یہ توقع کر رہے ہیں کیونکہ چینج کی خطرہ ہے یہ دونوں کرپٹ ہیں یہ دونوں چور ہیں یہ دونوں لٹے رہے ہیں یہ دونوں ڈاکو ہیں ہلا ہلا انپم تیس نیس کر دیں گے ہم آپ کو ایک نیا پاکستان دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہ غلطیں ہیں تو نہ کریں جو ہم کرتے رہے ہیں ہم اگر اگر کہیں پیپلز پارٹی تصویر لگاتی تھی تو غلط تھا اگر کہیں شباز شریف میں عباد شریف کی تصویر تھی وہ بھی غلط تھا آج اس کو ہٹا کے تنقید کر کے اور پی ٹی ای کا جھنڈہ لگا دینا اس کے بجائے پاکستان کا جھنڈہ ہونا چاہیے تھا اس سے امنان کان کی عزت میں کمی نہیں ہونی تھی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو ضروری تھا ملک کے وزیراعظم آ رہا تھا ملک کے چیم منسٹر آ رہے تھے ان پس باندہ علاقے میں آ رہے تھے وہاں کم از کم وزیر اصیحتی وہاں کے ذلے کے لیے کم از کم کوئی اعلانات ہی کر جاتے ہیں اعلانات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی اگلے دن سے وہ کچھ چیز بننی شروع ہو جاتی ہے لیکن ان کو پہلے ایک سمری ملتی ہے کہ آپ بھنا جگہ جا رہے ہیں اب ڈیرہ غازی خان میں میڈیکل کالج تو بھنا ہے لیکن اس کی صورتحال بہت افتابدہ بے ہے وہاں فسیلٹیز نہیں ہیں راجنپور میں جن ہسپتالوں میں جو فسیلٹیز چاہیئے تھے وہ نہیں ہیں جب عمران خان صاحب گئے تھے تو جسٹ کارڈ تقسیم کر کے واپس نہ آ جاتے بڑی جاندہ تقریر کیا ہے وزیر اللہ پزداب عثمان بزدار نے سرائیکی بے کی ہے میں نے تقریر تو ہو اور امیر دلائی ہے لوگوں لیکن حکمران جو ہوتا ہے ملکہ وزیراعظم آیا ہے اور ایسے خطے میں آیا ہے جس خطے کی وجہ سے وہ وزیراعظم منع ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں چاہیے تھا یا انہیں ہیلٹ منسٹری کو اگلے دورے میں چاہیے کہ وزیراعظم کو ایسے خالی کھولی نہ بھیج دیا کریں لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں کہ وزیراعظم صاحب تشریف بھی لائے ہیں کچھ دے کر جائیں گے تو وزیراعظم کے شان شان جو تھا اعلان تھا کیونکہ اعلان اگر وزیراعظم آج کرتے نا سر تو اگلے جون کے بجٹ میں رکھنا تھا نا ہم نے بجٹ تو بننا ہے اور اس کے بعد نیکس جن میں وہ چیزیں سامنے آئے جاتی ہیں تو یہ جو بیروکریسی ہے یا ان کے جو تھوڑے سے اناڑی قسم کے وزیر ہیں ٹیم ہیں اناڑی وزیروں کی میں بات کر رہا ہوں تجربہ کر رہا ہوں کی نہیں وہ چونکہ ان کو پتہ کوئی نہیں ہے اور اچانک وعدہ کہنا نہیں چاہیے اندر پیر تلے بٹیرہ آگئے اب بٹیرہ آگئے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بٹیرہ پھلے پھولے ٹھیک ہے اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کو مس گائیڈ نہ کیا جائے وہ جہاں جائیں وہاں کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے کے چلے صوبہ نہیں دے سکتے ان کے اپنی مجبوریاں ہیں تو کم از کم کوئی میڈیکل کالیجی دے کے چلے جاتے کوئی نہ ہسپیٹل دے کے چلے جاتے کسی ہسپیٹل کے آپ گریڈیشن کر جاتے جو سٹاف پروفیسرز کے بے انتہا کمی ہے میڈیکل کالیج میں وہ میڈیکل کالیج کے بجائے ہائی سکور بنا ہوا ہے اس کے لئے کچھ کر کے چلے جاتے کلیس سے ہسپیٹل کے اعلان کر کے جاتے اچھا اس سے کیا ہوتا سر یہ اقدر تنکیر بلدار یہ ہے کہ اگر وہ یہ کر جاتے تو اس سے عزت میں اضافہ پی ٹی اے کی ہونا تھا ہمارہ تو نہیں ہونا تھا اور لوگوں نے واجی 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 ان کی کرنی تھی وہ خالی آئے ہیں اور خالی ترخواہ کے چلے گئے ہیں لوگوں میں مایوسی ہوئی ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں شاہ صاحب بریک سے پہلے رانہ صاحب فرمارے تھے کہ اب تو مسلم لیگ نواز ہم پر تنقید کرتی ہے ٹی وی ٹاک شوز میں بھی ہر جگہ انٹرویوز میں بھی کہ پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب صوبے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے یہاں کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات نہیں لے جا رہے لیکن آپ ان سے پوچھتے نہیں مسلم لیگ نواز جو کہ برسر اقتدار رہی ماضی میں اس نے جنوبی پنجاب صوبہ کیوں نہیں بنایا یہاں کے لوگوں کی محرومیاں دور کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیوں نہیں اٹھائے اب تو تنقید کرنا بہت آسان ہے دیکھیں میر صاحب جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا مسلم لیگ نون کے مینیفیسٹو میں دو ہزار تیرہ میں نہیں تھا نہیں تھا ٹھیک اور اس کو انتظامی بنیاد پر بنانا تھا جس کی اندر تمام سیکٹی ایٹ جو ہے ایک ایڈیشنل سیکٹی تک اور ایڈیشنل چیف سیکٹی تک کا لیول ملتان میں ہیڈ پارٹر بننا تھا اور اس پہ کام بھی ہوا جس پر ہم نے شدید مخالف اکتی کہ آپ یہ آدھا تیتر آدھا بھٹیر والا کام نہ کریں آپ مہربانی کر کے اس کو اپنے مینیفیسٹو میں شامل کریں اور جنوبی پنجاب کو الیک صوبے کی حیثیت دیں ہمیں ایک صوبہ چاہیے اور ہماری ہی رکیسٹ کے اوپر جو ایک کوٹا سسٹم تھا اس کو بھی ہم نے الیکشن سے پہلے ختم کروایا اور فیڈل گورنمنٹس کے اندر اور پروینشنل گورنمنٹس کے اندر جنوبی پنجاب کا جو بیس سال سے ایک کوٹا سسٹم رکاوا تھا اس کو ہم نے باہل کروایا اب تھرٹی سکس پرسنٹ کے اوپر ہم جو ہے فیڈل گورنمنٹ میں بھی اور پروینشنل کوٹے کے اندر بھی ہم جنوبی پنجاب کے لوگ اس میں آگئے یہ بھی ہماری گورنمنٹ کا ایک کارنامہ تھا سیکنڈلی جو یہ بات کر رہے ہیں رانے صاحب تنقید کی دیکھیں تنقید اس پر ہوتی ہے جس نے بہت زیادہ وعدے کیے ہوئے ہوتی ہیں اب یہ گورنمنٹ میں ہیں یہ اپنے باتوں کی تکمیل نہیں کریں گے تو یہ شرمندہ ہوں گے اگر یہ باتوں کی تکمیل کریں گے تو پھر ہمارے پاس بات کر رہے کے لئے کچھ نہیں ہوگا ہم شرمندہ ہوں گے دوسری بات جو انہوں نے کی کہ یہ کریپشن 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 مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست انصاف پروٹوکول دیکھیں یہ چیزیں انہوں نے کہا غلط ہیں اور ان غلط چیزوں کو دوبارہ جب یہ رپیٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیول پر آکر کھڑے ہو گئے جہاں آج وزیرالہ پنجاب دیرہ غازی خان میں تشریف لائیں ہیں میں انتہائی افسوس کے ساتھ ارس کرنا چاہوں گا کہ ان کا ایک انتہائی قریبی ان کے شہر کا صدر جس کا نام راشد بخاری تھا اس کو آج سے چالیس دن پہلے رات کو مرڈر کر دیا گیا اور اس مدینہ کی ریاست کے وزیرالہ نے اس ان کے سیتی صدر کے گھر جا کر افسوس کرنے کی تکلیف تک بھی نہیں کی تو میری ان سے عرض یہ ہے کہ خدا کے واسطے سچ پر آئیں کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی عوام کو بطی کے پیچھے بات لگائیں آپ یہ بات کرتے تھے کرزا 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 آج یہ بتائیں انہوں نے کتنے کرزے لیں یہاں نو مہینے کے اندر دیکھیں یہ ہر بات پر ڈیفیٹ ہو رہے ہیں ہر بات پر ان کی جھوٹ ہو رہی ہے ان کا ایڈیئی ریزا نکلتا ہے ہم کرپشن نہیں ہونے دیں گے ارے جی میں آپ کو کرپشن ابھی بتاتا ہوں دیکھیں آپ کو ساتھ مہینے میں الین جی سے آپ نے بجلی کے منصوبے چلانے تھے چھے ارب ستر کروڑ روپے کی آپ کو سیونگ ہونی تھی اور آپ نے رزاک ان کو جو جہاز الین جی کا کراچی آیا تھا اس کو روک کے آپ نے فرنس کے اوپر بجلی کے سارے کارخانے چلا دیئے چھے ارب ستر کروڑ روپے کا ایکسٹرا لاز ہوا اور اب وہ لوگوں پر ڈال دیا آپ نے یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے وہ دو کارخانے روشن اور ایک دوسرا اس کا نام ہے ان دونوں کو چلایا گیا اور ان دونوں کے چلانے سے پاکستان کی عوام کو چھے ارب ستر کروڑ روپے ایکسٹرا سرچارج کی صورت میں ایک روپے اسی پیسے بڑھا کر بھی یہ بضغول کر لیں گے تو بھئی آپ کی یہی کرپشن اور کیا کرپشنوں کی شاہ صاحب اسی حوالے سے گفلے کو آگے بڑھاتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ لے لیں اور یہاں سے ہی کارٹینیو کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید جی عبدالعلم شاہ صاحب بریک سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ چھے ارب ستر کروڑ روپے کی کرپشن میں ملوث ہے پاکستان تحریک انصاف کیا معامل آئے دیکھیں بجلی کے جو منصوبے کارخانے لگیں ہیں ان کارخانوں کو الینجی گیس سے چلائے جانا تھا جو انہوں نے الینجی کا جو قطر سے ہم نے معاہدہ کیا تھا وہ جو جہاز آیا تھا اس کو انہوں نے جو ہے یہاں پر نہیں وصول کیا اور بجلی کے کارخانے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے نیپرا کی ریپورٹ کہہ رہی ہے یہ آپ نیپرا کی ریپورٹ نکال کر پڑھ لیں کہ چھے ارب ستر یا چالیس پچاس کروڑ روپے کا لاسو ہے پاکستان کو کہ الینجی سے انہوں نے کارخانے نہیں چلائے اور اس میں دو کارخانے رزاک داؤت کی ہیں جو ان کے اس وقت ایڈوائزر ٹو اکنومک ہیں ٹھیک ہے ان کے وہ ہیں میں ریکارڈ پر بات کرو آپ نیپرا کی ریکارڈنگ کار کر دیکھ لیں کہ چھے ارب پینتیس چالیس پچاس کروڑ روپے کا لاس کی ہے انہوں نے الینجی سے کارخانے نہ چلا کر اور وہ ایک روپیا اسی پیسے کا بوجھ ڈال دیا عوام کے اوپر دیکھیں مدینہ کی ریاست کی بات کرنے والے یہ بتائیں کیا اب تک مدینہ کی ریاست کو آٹھ مہینے میں کوئی نیا انسینٹیب نہیں لے سکے کوئی نیا پروگرام نہیں پیش کر سکے کوئی ان کے ریفارم سے بھی بتا دیں وہی پرانے پاکستان کی باتیں ہیں وہی سارے منصوبے ہیں وہی ساری چیزیں ہیں دیکھیں نا سات نو مہینے ہو گئے ہیں کوئی نو مہینے میں میر صاحب کوئی چیز تو سامنے لے کر آئیں اب آپ پکڑ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں انصاف ہوگا مدینہ کی ریاست میں ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ نے بابا روان کو ریفرنس دائر خر دیا کوٹ میں آپ نے شباز شریف کو آریس کر لیا رانہ صاحب کو کومنٹ لے لکھیں آپ آپ نے بیکر سین اسمبلی کو آریس کر لیا اور ایک ٹوپی ڈرامے کے لیے علیم خان کو آریس کر لیا میری ان سے عرض ہے کہ مہربانی کریں شاہ جیز ٹوپی ڈرامے رانہ صاحب مزیکلی جیل میں ہیں یہ کون کہہ رہا ہے آپ کو بھی رانہ صاحب آپ گفتگو سن رہے تھے شاہ صاحب کی پہلے تو انہوں نے جو الینجی کے حوالے سے بات کیا شاہ صاحب جو بات کرے نا مدینے کی ریاست کا لفظ انہیں شاید اچھا نہیں لگ رہا ہالانکہ ایسی بات نہیں ہے نہیں وہ کہتے ہیں لفظ بہت اچھا ہے بار بار انہوں نے ایک کی حوالے سے مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست یہ میرا خیال ہے یہ ایک تنقید کی نظر سے شاید ایسی بات نہیں ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہئے جہاں تک آپ انہوں نے بات کی ایل این جی کے حوالے سے اس میں ٹیکنیکلی پرابلم تھا کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے میرا سی این جی سٹیشن ہے وہ بھی پانچ چھ دن تقریباً میرا خیال ہے بند رہا ہے وہ ایک ٹیکنیکلی فارٹ تھا جس کی وجہ سے جہاز جو ہے وہ نہیں لگ سکے اب اس میں مجھے بتائیں کہ اس میں نقصان ہو گیا جی کس بندے نے ذاتی طور پر اس میں فائدہ اٹھایا مجھے نشاندہی کریں ابھی فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے جو مشیر ہیں سر وہ روشن کے نام سے کارخانہ بھی تو بند رہا ہوگا بہت سے کارخانے بند رہے ہیں بہت سے کارخانے بند رہے ہیں بہت سے انڈسٹری بند رہی ہے وہ ایک ٹیکنیکلی پرابلم تھا اس میں اب اس کو ایشو نہ بنائیں شاید صاحب رانہ صاحب کا کومنٹ لے لیتے ہیں پھر میں آپ کے طرف آتا ہوں رانہ صاحب شاید مکمل کریں پھر میں آپ کے کومنٹ لے لیتے ہیں بیر صاحب یہ ایک ٹیکنیکلی پرابلم تھا جس کی وجہ سے جہاز نہیں لگ سکے اور یہ پورے ملک میں اس کی شاٹ فال آئی ہے سامنے جس میں میں ارز کر رہا ہوں کہ مولتان کی انڈسٹری بھی بند رہی ہیں ہماری سینجی انڈسٹری جو ہے میں سینجی اسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں مجھے اندازہ ہے کہ ہماری سینجی انڈسٹری بھی بند رہی ہے اس میں پورے پاکستان کی بند رہی ہے اس میں بڑی بڑی انڈسٹری بھی بند رہی ہے وہ ٹیکنیکلی بنیادوں پہ وہ جہاز نہیں لگ سکتا تھا اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے اس میں کسی کی ذاتی وہ نہیں ہے کہ جی میں نے روک لیا اور میری وجہ سے میں نے اس میں فائدہ اٹھا لیا ایسا نہیں ہے نون لیک کی طرح نہیں ہے ایک دن کے لیے ڈیوٹی ہٹا دی اور اپنے جو معاملات ہیں وہ سیٹ کر لیے اگلے دن ڈیوٹی یہ ہے کرپشن جس جس کو کرپشن کہتے ہیں یہ کرپشن نہیں ہے جہاز خراب بھی ہو سکتا ہے اس میں ٹیکنیکلی کو مسائل بھی آ سکتے ہیں پانی کی کمی بھی وہاں پہ بتائی جا رہی تھی کہ جہاں جہاز نے لگنا تھا جو ٹیکنیکلی معاملات تھے ان کو آپ ان کو شادی آپ کرپشن کا نشانہ بنائیں جو کرپشن ہیں جو کرپشن آپ کرتے رہے ہیں وہ وہ شاید آپ بھول رہے ہیں میرا خیال ہے جس کرپشن میں آپ کے غلاب معاملات چل رہے ہیں جو لندن فلائٹس ہیں وہ پوری دنیا میں جو مطلب یہاں سے پیسہ نکال کے ہم لے گئے ہیں وہ شاید آپ کو نظر نہیں آ رہے وہ جہاز آپ کو بہت جلدی جو ہے نا جی اس کو جی وہ اس میں کرپشن ہو گئی ہے شادی ایسا نہیں ہے اور اگر کہیں آپ کو میں بالکل اس پر ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہیں آپ کو نظر آتا ہے آپ نشاندہ ہی کریں ہم اس کی تحقیقات کرائیں گے بلکل کروائیں گے ہم آپ کی طرح نہیں ہیں علیم خان جیل میں ہے ہم نے کوئی تنقید نہیں کیا ہم نے میرے صاحب میری آواز آپ نے پانی ہے میری بات میری بات آ رہی ہے علیم خان اس وقت جیل میں ہے ہماری جماعت ہے ہماری حکومت ہے ہم نے بالکل اس کو سپورٹ نہیں کیا اس سے علاوہ بھی ہمارے کچھ لوگوں پہ آہ جہانگیر ترین صاحب پہ بھی ایلیگیشن تھا اس کو عدالت نے ناہل کر دیا ہم نے ہم نے کوئی ڈیفینڈ نہیں کیا اس کو ہم آپ کی طرح نہیں ہیں شاہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے خلاف آپ کو لگتا ہے کرپشن کے کوئی الزام ہے تو آپ کوٹ میں لے جائے ہم تو علیم خان صاحب کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہے یہ فرما رہے ہیں اور سب سے پہلے علیم خان نے رزائن کیا رزائن کیا یہ ایک نہیں شاہ صاحب میری بات سنیں میں ان کا جواب دیتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف کرپشن ہے تو آپ پروف کریں ہمیں کوٹ میں لے جائے ہم نے علیم خان کے حق میں باہر بھی نہیں آئے اور کسی اور کے حق میں نہیں آئے ان کی بکلات آپ یہ دیکھے کہ سمندر میں پانی نہیں تھا ان کی بکلات ایک ٹیکنیکلی پرابلم کی وجہ سے شاہ جی ایک ٹیکنیکلی پرابلم بعض اوقات بعض اوقات نہیں لگ سکتا جہاں یہ ان کا جہاں رہی رہا تھا اب اس کو آپ درسنگ کی طرف لے گا ہے مجھے نہیں سمجھ میں اس میں یہ نواز شریف نہیں ہے یہ ابراہل خان ہے یہ بلکل بھی ان چیزوں پر انشاءاللہ ہم وہ نہیں کرنے دیں دیکھیں اصل میں دیکھیں اس کی تیاری جانے جبار صاحب اس کی تیاری کر رہے ہیں یہ جیسے زا میں لوگوں کو پکڑ رہی ہیں آمدن سے زیادہ اساسیں میر صاحب آپ کے جانرل سے باہت کرنا چاہ رہا ہوں آمدن سے زیادہ اساسوں میں پاکستان میں بسنے والا ایک شخص بھی نہیں بچتا آپ کیوں پریشان ہیں آپ کیوں پریشان ہے یہ آپ کو کچھ نہیں ہوتا ہم کوئی پریشان نہیں رہا تھوڑا سا آپ نے ایک جو دیکھتار اختیار کیا ہے اس کھڑے میں آپ گریں گے شاہ جی بیرل ایک میری ایر سن لیں ہم نے قوم سے وعدہ کیا ہے جنوبی پنجاب کا اور ہم جنوبی پنجاب بنا کر رہیں گے شاہ صاحب کا بھی کومنٹ آگیا ہے جوزنگ کومنٹ جاوید صاحب سے ہم لے لیتے ہیں جاوید صاحب ساری جب کو اپنے سن نہیں ہے ہمیں پتہ یہ نیشنل انٹرنیشنل ایشود ہیں ہم اگر کوشش کریں جنوبی پنجاب کے ایشود پر دیکھیں یہاں دو باتیں امپورٹنٹ ہیں سر پہلی بات تو یہ ہے جو رزاق دعوت صاحب کے اوپر بہت سارے اعتراضات اٹھ رہے ہیں جیسے وہ جو ڈیم کا مسئلہ آیا تو ان کی جو کمپنی تھی ڈیس کون انہوں نے وضاعت کی کہ میں نے ایسی فردی ہے ایک وہاں پہ بات پہلے چلی اب دوسری بات وہاں کو